اسلام علیکم ڈیسٹوڈنٹس امید کرتا ہوں تمام دیکھنے والے خیر و آفیت سے ہوں گے آج ہم ڈسکس کریں گے آپ لوگوں کے ساتھ کہ آپ لوگ بین الاقوامی سطح پر جا کے کیسے پڑھ سکتے ہیں اور آج آپ لوگوں کے لیے ملیشین ٹیکنیکل کوپریشن سکولشپ سال دوہزار بائیس تئیس کیلئے جو علان کیا گیا ہے ملیشین گوربنٹ کی جانت سے وہ لے کر حاضر آیا ہوں فردر ڈیٹیل سے پہلے آپ سب سے گزارشے کے سٹیڈی اپراڈ کے چینل کو سسکرائب کریں اور بیل ایکن کو ضرور دمائیں تاکہ تمام در تعلیم سے متعلق خبریں اور سکولشپ سے ریلیٹڈ ویڈیوز پر وقت آپ تک پہنچ سکے تو آپ لوگوں کو بتاتے چلوں کہ آگر آپ لوگوں نے ماسٹرز کی ڈگری کرنی ہے اور آپ نے بیچولرز ابھی کیا ہے اگر آپ کی بیچولرز کو کیا ہے وہ کافی عرصہ ہو گیا ہے تو گھبرائیں بالکل نہیں آپ لوگ سکولشپ کے لئے اپلائے کر سکتے ہیں اسکولشپ کا جو دورانیا ہے وہ تقریباً بارہ مہینے سے لے کے چوبیس مہینے تک کا ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ ایک سال کا ماسٹرز کرنا چاہتے ہیں یا آپ دو سال کا ماسٹرز کرتا چاہتے ہیں اور یہ جو آپ کو سکولشپ ہے کسی بھی یونیورسٹی کے اندر آپ اپلائے کر سکتے ہیں اور تمام طرح جو اخراجات ہیں وہ یونیورسٹی نہیں بلکہ کورمنٹ جو ہے ملیشن کورمنٹ فور اٹھائے گی پھر اس کے ساتھ آپ لوگوں کو بتاتے چلوں تقریباً 35000 کے قریب تالب علم جو ہیں اس سے مستفید ہو سکتے ہیں 144 ممالک سے لوگ جو ہیں اپلائے کر سکتے ہیں اسکولشپ کے لئے تو اگر آپ بھی ماسٹرز کے ڈگری حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپلائے ضرور کرے گا اب بات کرتے ہیں کہ اس کے آپ لوگوں کو فائدہ کیا ہوں گے آپ لوگوں کو بے تہاشا فائدہ ہیں اسکولشپ کے جس میں آپ لوگوں کی ٹوشن فی کور کی جائے گی آپ لوگوں کا میڈیکل فری ہوگا آپ لوگوں کو 350 ایرم دیا جائے گا آپ لوگوں کی جو بک کے خرچے ہیں آپ لوگوں کے باقی یہ دوہ خراجات ہیں تمام طرح جو ہیں وہ کور کیے جائیں گے تیر نہ کریں ضرور اپلائے کریں جو لاسٹ جیٹ ہے اسکولشپ کے لیے اپلائے کرنے کے لیے وہ تقریباً سولہ جلائی تو ہزار بائیس ہے لیکن اس سے پہلے پہلے آپ لوگ اپلائے کر سکتے ہیں فور دسکولشپ اب بات کرتے ہیں کہ کن کن سے مزامین میں آپ اپلائے کر سکتے ہیں ماسٹرز کے لیے اس میں آپ کے پاس انفرمیشن ان ٹیکنالوجی ہے سیشولوجی ہے ایکنومکس ہے اور بھی ایک طویل لسٹ ہے جو کہ آپ لوگوں کو سکرین کے اوپر نظر آ رہی ہے اب بات کرتے ہیں کہ الیجیبلٹی کرائیٹیریا کیا ہوگا آپ کی جو عمر ہے وہ پنتالیس سال سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے اگر آپ کی پنتالیس سال سے عمر زیادہ ہے تو آپ لوگ اسکولشپ کے لیے الیجیبل نہیں ہوں گے پھر اس کے ایسے بعد آپ لوگوں کا جو بیچولرز ہے اس کے اندر آپ کے پاس کم از کم جو سی جی پی ہے وہ تین ہونا چاہیے اگر آپ کا تھری سے نیچے ہے تو پر نائن بھی ہے تو آپ آپ لوگوں کو نہیں اپلائی کرنے دیا جائے گا پھر اس کے ساتھ آپ لوگوں کی لیگ نویچ پروفیشنسی سرٹیفیکیٹ آپ لوگوں کے پاس ہونا ضروری ہے وہ آپ لوگوں کے پاس سرٹیفیکیٹ ہونا لازم ہے ورنہ آپ لوگ الیجیبل نہیں ہوں گے اب بات کرتے ہیں کہ کون کون سے ڈاکومنٹ جو آپ لوگوں کو ریکوائر ہوں گے لیٹیس اڈمیشن آفر لیٹر ملیشن یونیویسٹی لیٹر آپ لوگوں کی سٹیٹمنٹ آف انٹینڈ سرٹیفیٹ ایجوکیشنل ٹرانسکرپ آپ لوگوں کی سی وی آئیلڈ سرٹ آفل کا سکور سرٹیفائیڈ کوپی آف پاسپورٹ میڈیکل اگزیمینیشن رپورٹ کوویڈ پروف آف ایکزیمینیشن یہ وہ تمام در دوکومنٹ سے جو کہ آپ لوگوں کو ریکوائر ہوں گے جب آپ نے اپلائی کرنا ہے تو آپ لوگوں نے اپلائی کے سکرنا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے تو آپ لوگوں کو ڈسکرپشن میں ایک لنک ملے گا اس پہ کلک کر کے آپ لوگ اسکولرشپ سے مستفید ہو سکتے ہیں آپ اپلائی کر سکتے ہیں تو دیر نہ کریں سولہ جولائی دوہزار اربائی سے اسکولرشپ کے لیے اس سے پہلے پہلے اس پہ اپلائی کریں تاکہ آپ لوگ اپنا مستقبل بہتر بنا سکیں اور آپ لوگ اپنی ماسٹرز کی ڈگری پینل اقوامی سطح پر جا کے حاصل کر سکیں امید کرتا ہوں آپ سب کے لیے یہ ویڈیو مفید صاحبی تو یوں گے کر ویڈیو بسند آتی ہے تو چینل کو سسکرائب کریں اور بیل ایک ان کو دمائیں تاکہ تمام در تعلیم سے مطالع خبریں اور سکولرشپ سے ریلیٹڈ ویڈیوز بروقت آپ تک پہنچ سکیں مطالع خبریں